کرنی ہے اس میں عبادت ہے جاگ کس کو پانا مجھے بھی روزہ رکھنا ہے مجھے بھی روزہ رکھنا ہے ہلnaden سے بری چھلا ہو رہی ہے قلت فست konڑات حرائی ہے ہیں بھائی اک pobre patie آ mec بھائی چلو ب ey بعد میں بات کرتا ہوں بھائی بات میں بات کریں گے اللہ حافظ چلو اللہ حافظ بھائی بڑی رات چلو کلسئ ل abol جامل وہ ریگرو cenہ بھائی آپ چھٹا ہے جرے ساروزہ ڈی gentھ بھائی میں nerрач گے بات مان زجمت کرت ایسا روزے نہیں رکھے جائیں گے نہیں نہیں بھائی میں کل روزے رکھوں گا نہیں تو وہ چھوٹا ہے ابھی نہیں نہیں مجھے کل روزہ رکھنا ہی ہے ایک منٹ رکھ السلام علیکم بھائی والیکم سلام بھائی بولو کیا ہوا بھائی بھائی ایک مسئلہ ہے ہاں بھائی بولو بھائی میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور وہ بھی روزے رکھنے کی جد کر رہا ہے تو اچھا ہے نا بھائی بھائی پر وہ بہت چھوٹا ہے تو کیا ہوا بھائی اچھا ہے نا بھائی لیکن اس کو نیتمت کلنے لگا نا تاکہ اللہ سبولے دینے والے ٹھیک ہے بھائی ایک کام کرو اس کو مولانا اومیر کے پاس لے کے جانا وہ اس کو پوری تعلیم دے دیں گے نماز کیسا پڑھتے روزہ کیسا رکھتے بتا دیں گے آپ کو ٹھیک ہے میں اسے اومیر مولانا پاس لے جاتا ہو جانے سے پہلے مجھے کول لگا دینا میں پوچھ لوں گا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ بھائی اللہ حافظ ارے بھائی کل تجھے روزہ رکھنے کا آئے یہ موبائل مت کھل لا یہ موبائل میں کو دے دے اب تو سو جا کل اب تو سو جا پیزان پیزان اٹھ جاؤ آج تمہیں روزہ رکھنے گا چلو 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 روزہ رکھنے گا چلو تم نے شہید ہو ٹھیک سے کر لی نا نکا ہے ہاں بھائی تم ابھی نیت مت بھاننا تم چھوٹے ہو تم سے اگر روزہ نہ رکھا گیا تو نیت مت بھاننا ہاں بھائی چلو اب تم سو جاؤ آرام سے سو جاؤ افان بیا افان بیا ہاں کیا ہوا فیزان تمہیں روزہ لگ رہا ہے روزہ لگ رہا ہے میں نے تو تمہیں بولا تا پہلے بہت روزہ لگ رہا ہے ایک کام کر تمہیں نیت نہیں مہنی ہے پانی پی لے میں آخر تک کے روزہ رکھوں گا رکھ پائیں گا ایک کام کر تو ریڈی ہو جا میں تک ایک جگہ لے جاتا ہوں بھائی موسیقی 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 اسلام علیکم بھائی موسیقی سلام بھائی موسیقی میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے اسلام علیکم حضرت وعلیکم اسلام بھائی بولو حضرت ایک بچہ اس نے روزے آقا ہے پر اس پر روزے پرزنے ہوئے ابھی اس بچے کو آپ کچھ تعلیم دے دو اچھا بھیج دیجئے نا شکریہ حضرت اللہ حافظ اللہ حافظ ہاں بھائی چلے جاؤ ہاں بھائی چلے جاؤ ہاں بھائی چلے جاؤ ٹھیک ہے ہاں کون ہے آجائی ہے دروازہ کھلا ہے ہاں تشریف لائی ہے اسلام علیکم حضرت والیکم اسلام جی فرمائی عبدال بھائی نے بے جائے اچھا اس کو کچھ تعلیم دینی ہے بیٹا آپ بہت بادور ہو آپ نے تیسے عمر میں روزہ رکھا اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا تحفہ اتا فرمائیں گا سچ میں ہاں پر تم کو نمازیں پڑھنا پڑھیں گی قائدہ پڑھنا پڑھیں گا درودے پاک کسرت سے پڑھنا پڑھیں گا جب جا کے اللہ آپ کو تحفہ عطا فرمائیں گا اور اتنا بڑا کہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں آج رات میں وحشی کروں گا ایک منٹ رکھو دیکھو بھائیات سے بڑی راتیں شیر ہو رہی ہیں ہے نا آج کل کے جوان بچھے نفل نماز چھوڑ کے قرآن شریف کی تلاوات چھوڑ کے ٹپریوں پہ ہٹلوں پہ ٹائم پاس کریں میرے پاس فوٹو بھی آئے دیکھو آپ اسے اچھے مدرسے میں ڈالیں جس سے اسے اچھی تعلیم حاصل ہو اور یہ حافظ قرآن بن جائے آج کل محل آپ کو معلوم ہے کس طرح چل رہا ہے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے تو ابھی تو مزیتیں بھی بن دیں اس لئے ہر گھر میں ایک حافظ دونا ضروری ہے بیٹا آپ نفل نماز پڑھو درودے پاک پڑھو اور جتنا اسے کے اتنی تلاوت کرو لگی اور ذکر کریں اب آپ سے بڑی راتیں شروع ہیں آپ کو معلوم ہے جتنا اس میں اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی آپ کو صواب ملے گا اچھا ٹھیک ہے حضرت آپ سے بعد میں ملاقات ہوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ آپ کو اور اس بچے کو ہمیشہ خوش رکھے اور صبر کرنے والا بنائے آمین آمین اسلام علیکم میرے پیارے عزیز بھائیو آپ سے گزارش ہے اس ماہِ رمضان کی بڑی راتوں میں آپ چوراؤں پر ٹیمپاس نہ کریں ہٹلوں پر ٹیمپاس نہ کریں آپ صرف اور صرف اللہ کا ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں اللہ آپ کو اس کا بہت بڑا عجر عطا فرمائیں گا